موسیقی 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 کیسی ہے آپ سب آئی ہوک کہ آپ سبھی خیرش دوں گے الحمدللہ میں بھی خیرش سے ہوں so my name is عادل and welcome back to our channel treatment with medicine by عادل so آج کے اس ویڈیو میں ہم climate tablet کے بارے میں جاننے والے ہیں جو کہ blood sugar کو control کرنے کے لئے اسمال کر جاتی ہے so آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کے complete uses کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے side effects کے بارے میں بات کریں گے اور بعد میں اس کے contra indications کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے doses کے بارے میں بات کریں گے یعنی اس کے complete uses کے بارے میں بات کریں گے کہ climate tablet کو کس لئے use کیا جاتا ہے یا کن کن مسائل میں اسے use کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے side effects کے بارے میں بات کریں گے یعنی اس کے overdose کرنے سے ہمیں کیا کیا side effects ہو سکتی ہیں یا اس کے doses کے بارے میں بات کریں گے کہ ہمیں کتنی dose میں climate tablet کو لینا ہے اور اس کے بعد اس کے contra indications کے بارے میں بات کریں گے یعنی کن patients پر climate tablet کا استعمال نہیں ہو سکتا سو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے آپ سب سے ایک ریکیسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی اس چینل کو ضرور 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 سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پیس کر دیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بہ آسانی مل سکے تو چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل کی طرف جی تو میرے ہاتھ میں اس ٹیم جو ٹیبلٹ ہے اس کی برینڈ نیم کلائیمٹ ہے اور یہ سی سی ال فارماسوٹیکلز کمپنی کی ایک پروڈکٹ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ لکھا ہے سی سی ال فارماسوٹیکلز کمپنی کی ایک پروڈکٹ ہے جس کی قیمت تقریباً نائنٹی ٹو روپیز آپ کو یعنی نائنٹی ٹری روپیز میں آپ کو یہ پڑتی ہے اور اس میں تقریباً تھائی ٹیبلٹ ہوتی ہیں یعنی تیس ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کی فارمولیشن میں آپ کو دو چیزیں ملتی ہیں گائیبن کلامائٹ اور میٹ فورمن ہائیڈرو کلورائیڈ اس میں ملتی ہیں آپ کو دو چیزیں اور یہ 2.5 ایم جی کی پٹینسی اور 5.0 ایم جی کی پٹینسی میں بھی آپ کو مارکٹس میں اولیبل ہوتی ہے یعنی آپ کو میڈیکل سٹور یا کسی بھی فارپیسے سے بلکل آسانی سے مل جاتی ہے تو اب بات کرتی ہیں اس کے انڈکیشنز کے بارے میں یعنی گلائیمیٹ ٹیبلٹ کو ہم کس کس مسائل میں استعمال کر سکتی ہیں اور کون سے لوگ اس کا استعمال کر سکتی ہیں اور ڈاکٹر لوگ ان کو کس چیز کے لیے کس مسائل کے لیے کس پرابلم کے لیے یوز کرواتی ہیں جی تو گلائیمیٹ ٹیبلٹ کے اگر یوزز کی بات کر رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے تو آپ کے بلڈ میں شگر کو کنٹرول کرتی ہے یعنی آپ کے بلڈ میں شگر لیول کو کنٹرول کرتی ہے آپ کے خون میں شگر کے لیول کو کنٹرول کرتی ہے اس کے علاوہ اس کے استعمال جن شگر کے پیشنٹس کو پاؤں کی تلیوں میں جلن ہوتی ہے یا بہت زیادہ ان کے ایڈیوں میں درد رہتی ہے یا ان کے ہاتھوں کی تلیوں میں درد رہتی ہے یا ان کے جسم میں پورے میں درد رہتی ہے یا ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے تو وہ اسٹیبلٹ کے استعمال کر سکتے ہیں اسٹیبلٹ کے استعمال سے انہیں بہت زیادہ افاقہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں ایک ڈرگ ہے میٹفورمن اس میں دو چیزیں دو فارمولیشن سے مل کے ایک گرائمٹ بنی ہے اور اس میں ایک فارمولیشن ہے میٹفورمن میٹفورمن اوبیزٹی کے لیے بھی اسمال کے جاتی ہے اوبیزٹی یعنی آپ کے مٹاپی کے لیے بھی اسمال کے جاتی ہے جی ہاں مٹاپا بہت بڑی وجہ ہے آپ کی شگر جو ہے شگر کی بیماری لانے کے لیے مٹاپا آپ پر بہت بڑا ذمہ دار ہے بہت بڑی بیماری ہے مٹاپا خود بھی اور یہ شگر بھی جو ہے وہ کاؤز کرتی ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال اوبیزٹی یعنی مٹاپا کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے آپ کی اوبیزٹی لیول کو بھی کم کرتی ہے یعنی آپ کے مٹاپی کو بھی کم کرتی ہے آپ کے جسم کے وزن کو بھی کم کرتی ہے اس کے علاوہ جن کے ہاتھوں پاؤں کی ت دملیحوں میں درد ہوتا ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کے پلڈ میں شگر لیول کو بھی کنڈرول کرتی ہے اس کے علاوہ آپ کے خون میں جو ہے وہ انسلین بھی بناتی ہے Climate Tablet آپ کے خون میں انسلین بھی بناتی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کے side effects کے بارے میں کہ اس کو اس کے overdose کرنے سے آپ کے کیا کیا side effects ہو سکتی ہیں جی تو Climate Tablet کے overdose کرنے سے آپ کو جو جو side effects ہو سکتے ہیں اس میں آپ کو پوک زیادہ لگنا ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے وہ کیا آ سکتی ہے یعنی نوزیا ہو سکتی ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے یا موں کا خوشک رہنا ہو سکتا ہے بھوک آپ کو بہت زیادہ لگ سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو چکر وغیرہ آ سکتی ہیں اس کے علاوہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں ہے اس کے بعد اب بات کرتی ہیں کہ کون سے پیشنٹ اس گلائیمٹ ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے یعنی اس کے کونٹرائنڈکیشنز کی بات کریں گے اور اس کے بعد بات کریں گے اس کے ڈوزز کے بارے میں جی تو اگر اس گلائیمٹ ٹیبلٹ کے کونٹرائنڈکیشنز کی بات کریں تو وہ پیشنٹ جن کو گلائیمٹ ٹیبلٹ کھانے سے ان کی سکن پر ریڈ ریش آ جاتی ہیں یا سکن پر الیرگی ہو جاتی ہے یا ان کے لپس سویل ہو جاتی ہیں تو وہ اس ٹیبلٹ کا استعمال ہرکیز نہیں کر سکتے اس کے علاوہ لیور فیلیر کے جو پیشنٹ ہیں آپ نے یہ گلائیمٹ ٹیبلٹ کا استعمال بلکل نہیں کروا سکتے اس کے بعد اب بات کرتے ہیں اس کے ڈوزز کے بارے میں تو آپ سب سے پہلے تو اپنے ڈاکٹر سے مشروع کر کے اس ٹیبلٹ کا استعمال کریں کہ آپ کو کس طرح یہ ٹیبلٹ کھانی ہے اور دن میں کتنی بار کھانی ہے اور ویسے اس ٹیبلٹ کا استعمال دن میں دو مرتبہ بھی وہ بلڈ میں شگر لیول کو دیکھتے ہوئے آپ کی ڈاکٹر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو دن میں کتنی مرتبہ یہ ٹیبلٹ کھانی ہے دن میں دو مرتبہ یا تین مرتبہ یا ایک مرتبہ بھی کھانی ہے تو ویسے تو یہ دن میں دو مرتبہ زیادہ کھائی جاتی ہے ایک مرتبہ بھی کھائی جاتی ہے رات کو سوتے وقت صبح کو بھی آپ کھا سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد سو اگر آپ کو ہماری آج کے انفرمیشن اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے اور بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ابھی تک اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو ضرور 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 سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ساتھ میں ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ کو سب سے پہلے اور پاس آنی مل سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ